ایک نظم جو میں نے اپنے والد کے لیے کہی تھی ان کے انتقال کے بعد اور میں اس نظم میں انہی سے مخاطب ہوں نظم کا عنوان ہے مرہوم اور محروم نظم شروع ہوتی ہے کہ میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو میری حیات یہ ہے اور یہ تمہاری قضا زیادہ کس کو کہوں اور کس کو کم بولو تم اہل خانہ رہے اور میں یتیم ہوا تمہارا درد بڑا ہے یا میرا غم بولو ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چکانے کا موقع تو دیتے ہزاروں قرض تھے مجھ پر تمہاری چاہت کے مجھے وہ قرض چکانے کا موقع تو دیتے تمہارا خون میرے جسم میں مچلتا رہا ذرا سے قطرے بہانے کا موقع تو دیتے بڑے سکون سے تم سو گئے وہاں جا کر یہ نین کیسے تمہیں آگئی نئے گھر میں بڑے سکون سے تم سو گئے اپنے بدن کی مٹی کو بدن میں لمسوسی تھنڈے بدن کا ہوتا ہے لباس روز بدلتا ہوں میں بھی سب کی طرح مگر خیال تمہارے کفن کا ہوتا ہے میں بوجھ کاندھوں پہ ایسے اٹھا کے چلتا ہوں تمہارا جیسے جنازہ اٹھا کے چلتا تھا یہاں پہ میری پریشانی صرف میری ہے وہاں کوئی نہ کوئی کاندھا تو بدلتا تھا تمہاری شم میں تمنہ بس ایک رات بجھی چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہیں تمہاری شم میں تمنہ بس ایک رات بجھی چراغ میری توقع کے روز بجھتے ہیں میں سانس لو بھی تو کیسے کہ میری سانسوں میں تمہاری دوبتی سانسوں کے تیر چپتے ہیں بہت طویل کہانی ہے میری ہستی کی تمہاری موت تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے بہت طویل کہانی ہے میری ہستی کی تمہاری موت تو ایک مختصر فسانہ ہے وہ جس گلی سے جنازہ تمہارا نکلا تھا اسی گلی سے میرا روز آنا جانا ہے میں کوئی راہ ہوں تم راہ دیکھنے والے کہ منتظر تو مرا پر نہ انتظار مرا میں کوئی راہ ہوں تم راہ دیکھنے والے کہ منتظر تو مرا پر نہ انتظار مرا تمہاری موت میری زندگی سے بہتر ہے تمہیں ایک بار مرے میں تو بار بار مرا